دوستو جندگی میں سب سے بڑا چیلنج اسی کام کو کرنے میں آتا ہے جسے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ تمہارے بس کا نہیں ہے تو فرینڈس کبھی ہارنے کا ارادہ ہو تو ان لوگوں کو جروری یاد کر لینا جنہوں نے کہا ہوگا تم سے کبھی کہ تم سے نہیں ہو پائے گا سوچا ہے تو پورا ہوگا بس شروع آج سے کرنا ہوگا تمہیں دنیا کسے بعد میں پہلے کس سے لڑنا ہوگا تو ہیلو دوستو جے بھولے نات کی چنتہ کس بات کی تو فرینڈس میں ہوں مالا اور مالا بلوکس سٹوڈیو میں آپ کا سواگت ہے تو آج میرا فرز ڈے کا روٹین شروع ہو چکا ہے تو یہاں پر دیکھئے فرینڈس صبح کے بچ گئے ہیں چار بچ کر سولہ منٹ اور اٹھنے کے بعد میں آگئی ہوں واش روم اور یہاں پر اپنا پہلے فیس واش کر لوں گی تو فرینڈس اب سب سے پہلے میں کرتی ہوں اپنے کچن کی ساف سفائی تو کہتے ہیں نا کہ جو کچنے وہ ویہستانے جہاں پر دیوی انپورنا کا وواس ہوتا ہے دیوی انپورنا ماتا پارواتی کا ہی ایک روپ ہے جن کی کرپا سے ہمارے گھر میں دھن دھانے کی کمی نہیں رہتی تو فرینڈس اور پریوار میں سکھ شانتی بھی بنی رہتی ہے تو اس طریقے سے صبح صفائی کرنے کے بعد میں کرتی ہوں گرم پانی اور اس کو تھوڑا دھیرے دھیرے کر کے ایک پورا گلاس میں پانی پیتی ہوں تو فرینڈس اس کے بعد اب صبح ہی میں کر لیتی ہوں اپنے گھر کی ساف سفائی کیونکہ بعد میں مجھے ٹائم نہیں مل پاتا ہے اس وجہ سے تو یہ دیکھیں فرینڈس سے سب سے پہلے میں جہاڑ لگا لیتی ہوں اور اس کے بعد میں اپنے گھر کو پانی سے دھوتی ہوں تو فرینڈس آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر روج ہمیں صبح اپنے گھر کی ساف سفائی کر لینے چاہیے کیونکہ یہیں پر مہا لچمی نواز کتی ہے اور سوچ محول میں ہی جو ہے پوزیٹیو انرجی اپنے گھر میں آتی ہے تو وہ اپنے گھر کو کبھی بھی گندہ نہیں رکھنا چاہیے اور اس صبح ساپ سترا اور سجانا سوارنا چاہیے تو فرینڈس گھر کا جو گیٹ ہوتا ہے نا مین گیٹ اس کو بھی ہمیں راہ صبح جلدی سے ساف کر لینا چاہیے کیونکہ یہیں سے ہمارے گھر میں پوزیٹیو انرجی آتی ہے اگر یہی گندہ ہوگا تو نیکیٹیو انرجی ہمارے گھر میں آئے گی تو اس طرح کے سے اگر ہم اپنے گھر کو ساف سفا اور سترا رکھیں گے تو ایک تو ہمارے گھر کی سفائی رہے گی اور ہمارے جو پریوار ہے وہ بھی بماریوں سے بچے گا تو یہاں پر ساف سفائی میں نے کر لی ہے اور دیکھئے اب ٹائم ہوں بچ گئے ہیں پانچ بچ کے بتیس منٹر تو اب میں جاری ہوں نہانے تو فرینڈس نہانے کے بعد سب سے پہلے میں آگئی ہوں کیچن میں اور اپنے جو مندر کے اندر یہ میں پارواتی کا پریوار ہے شیپ پریوار ہے اس کو اچھے سے میں واش کر لیتی ہوں ساف کر لیتی ہوں تو فرینڈس میں مندر نہیں جاتی ہوں بہت کم مندر جاتی ہوں اپنے گھر کے اندر مندر میں ہی پوجہ کرتی ہوں تو فرینڈس جس طرح تھوڑی سی پوشدی بہنکر روگوں کا ناش کر دیتی ہے اسی طرح اشور کی تھوڑی سی اسٹوٹی بہت سے کشٹ اور دکھوں کا ناش کر دیتی ہے تو اسی لیے ہمیں روج صبح پرماتمہ کا نام جرور لینا چاہیے کیونکہ وہ ہی ہماری دکھوں میں سب سے بڑا وہ ہی سہارہ ہوتا ہے اپنے بھی ساس چھوڑ دیتے ہیں لیکن اشور ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے ہیں تو فرینس ہمیں پراتھنا کر لینے چاہیے کہ اتنی شکتی ہمیں دینا داتا کہ من کا وشواس کمجور نہ ہو ہم چلے نیک رستے پر ہم سے بھول کر بھی کوئی بھول نہ ہو تو ہر روج ہمیں یہی پراتھنا کرنی چاہیے کہ ہم روج اپنے نیک رستے پر چلے اور کسی کو بھی ہم کشٹ نہ پہنچائے بس من کے اندر ایک وشواس رکھے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دینا اور ہمارے ساتھ رہنا تو اس طریقے سے پوجہ کر لینے کے بعد میں کچن میں آتی ہوں اور یہاں ابھی کچن کے اندر ایک اگربتی اس میں لگاتی ہوں کیونکہ پتہ ہی ہے آپ کو انپونہ ہماری کچن میں باز کرتی ہے تو اس سے صبح میری کچن کے اندر ایک خوشبو کا محول بھی بنا رہتا ہے تو فرینڈز اب میں آ گئی ہوں چھت پر اور صبح کے بجرے ہیں سارے چھے اور یہاں پر سورج دیوتا کو جل دینے کے بعد دیکھا میں نے کہ میرا جو بڑے والا بیٹا وہ بھی چھت پر آ گیا اور آپ دیکھئے وہ بھی کہنے لگائے کہ مستی کرنے لگیا کیمرے کو دیکھ کر اور اس نے بھی ابھی میرے ساتھ ایکسرسائز کرنے کی ٹھان لی ہے تو یہاں پر ہم کریں گے ایکسرسائز تو فرینڈز ہمیں جو سٹارٹنگ میں ایکسرسائز کرنی ہے جیادہ کٹھین ایکسرسائز نہیں کرنی ہے اگر ہم کٹھین ایکسرسائز کریں گے تو باقی دو تین دن تک ہم ایسے ہی ہمارے شریر میں درد ہو جائے گا اور دوسری دن ہم کرنی پائیں گے تو ہمیں سٹارٹنگ میں تھوڑی جو آسان والی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ ہی کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ میرا فسپی ہے تو اس طرح کیسے میں یہاں پر ایسی والی ایکسرسائز کر رہی ہوں اور اگر آپ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں یوگا کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی آپ کو ایسی لگے آپ شروع کے دنوں میں آپ وہی کیجئے گا کٹھین والی نہیں کیجئے گا تو فرینڈز اگر آپ کٹھین کر لوگے تو باقی دن آپ کا شریر بلکل کمجور ہو جائے گا آپ کے شریر میں طاقت نہیں رہ گی تو یہاں پر ایکسرسائز کرنے کے بعد میں تھوڑا سا یوگا کرتی ہوں پر نایام کر رہی ہوں میں اور اس کے بعد فرینڈز اب میں نیچے آگئی ہوں اور دیکھیں یہاں پر میں نے اب بنائی اپنی فیٹ کٹر ڈرنگ تو یہ میں نے یہاں پر لیا ہے یہ ڈرنگ اور اس کو بھی میں دھرے دھرے کر کے پیوں گی اور اس کے پینے کے بعد میں ساسد بنا رہی ہوں اپنے بچوں کا بریک فاسٹ تو یہ میں نے بڑے بیٹے کا بریک فاسٹ ہے برے ٹوسٹ اور چائے تو صبح وہ چائے ہی لیتے ہیں دو دو رات کو لیتے ہیں اور اس طریقے سے اب یہ چھوٹے والے بیٹے کا ہے بریک فاسٹ اب میں نے لیا ہے تھوڑا سا پانی اور اس کے اندر میں فرینڈز ڈالوں گی یہ سویا بین کا ایک کٹوری جتنا سویا بین کا چورا تو اس کو میں نمک ڈال کے تھوڑا سا دھیمے آج پر رکھ دوں گی اور یہ اتنے اُبھلت کے تیار ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے اس کو رکھ دیا ہے اب فرینڈز یہاں ساتھ میں نے اپنے بریک فاسٹ بنا دیا ہے تو یہ بھالے کا بریک فاسٹ ہے اس کے لئے سینڈوچ بنایا ہے چھوٹے والے کو پنیر کا پرانتھا بنا کے دے رہی ہوں کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ممی میں پنیر کا پرانتھا ہوں گا تو بڑے والے کے لیے میں نے سینڈوچ بنایا ہے تو اس لئے تھوڑا سا وہ جنگ فوڑ ہو جائے گا تو اس کو ہیلڈی کے لیے میں نے یہاں پر مینگو کاٹ کے دیا ہے تاکہ تھوڑا سا یہ بیلنس ہو جائے ڈائیٹ اس کی تو اس طریقے سے یہ لنچ میں نے پچھوں کا پیک کر دیا ہے تو فرینڈز ابھی یہ آ گئے ہیں یہاں پر دادی کے پاس دادی کے پیرچ ہونے کے لیے تو یہ روج دادہ دادی سب کے پیرچ ہو کر جاتے ہیں اور ماتھے پر ٹیکہ لگوا کر جاتے ہیں تو میں فرینڈز رہتی ہوں جوئن فیملی میں تو یہاں پر میرے ساتھ سزور دیور دیورانی سب ہی رہتے ہیں میں ساتھ میں ہم اور یہاں پر ان کے دادو بیٹھے ہوئے ہیں بہار تو یہ بہار جا کر دادو کے پیرچ ہوتے ہیں سب کے پیرچ ہو کر جاتے ہیں تو اس طریقے سے یہ دیکھیں فرینڈز یہاں پر چھوٹے والا بھی دادو کے پیرچ ہو رہا ہے تو اسکول جانے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بہت خوش ہوتا ہے یہ اسکول جانے کے لیے یہ پاپا کے بھی پیرچ ہوئے اور یہ کہتا ہے کہ پاپا اور مومی جس سے بھی پیرچ ہواتا ہے تو کہتا ہے کہ سر بھی میرے ہاتھ رکھو تو اس کو اچھا لگتا ہے تو اس طریقے سے یہاں پر یہ ہو گئے تیار تو یہ چلے گئے ہیں اسکول تو فرینڈز ان کے اسکول جانے کے بعد اب میں کروں گی اپنا یہ پریکپاست تو یہاں پر بنایا ہے میں نے اپنے لیے پوہا اور لے رہی ہوں میں آدھا کا پچھائے پوہا میں میں نے ڈالی ہے تھوڑی سی موپلی اور تھوڑا سا پنی تاکہ تھوڑا سا یہ میرے لیے انرجی میری بوڈی میں بنائے رکھے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کیونکہ یہ میری ویڈ لوز جرنی چل رہی ہے تو اس میں میں تھوڑا سا یہ میرا فضلی ہے تو انرجی والا ناشتہ اور لنچ کروں گی تو یہاں پر فرینڈز ہی میں نے ہزمن کے لیے بھی لنچ بنا لیا ہے سویا بین کا چوریا جو میں نے بھی گویا تھا اس کی سبجی بنا لی ہے اور یہاں پر روٹیا بھی بنا کر میں نے تیار کر لی ہے تو وہ دس بجے تک چلے جاتی ہیں تو اس سے پہلے مجھے لنچ پیک کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے ان کا بھی لنچ پیک کر لیا ہے اور تو فرینڈز اب میں ان کے لیے بنا رہی ہوں تو یہ ایک ڈرنک تو یہ روج ڈرنک پیکے جاتے ہیں تو یہ ہے روبزہ تو کبھی کا بار دودھ کے اندر کبھی پانی میں روبزہ پیکر جاتے ہیں تو فرینڈز اب یہ دیکھئے سب بچے اسکول بھی چلے گئے ہزمن چلے گئے ہیں اور بج گئے ہیں اب ایک اور یہاں پر میں نے یہ دو گاجر قدو کس کر لی ہے اور اپنے لیے اس الاد بنا کر تیار کر لیا ہے تو یہ جو گاجر میں نے قدو کس کی تھی اس کی میں نے بیسن ڈال کر ایک روٹی بنا لی ہے اس کا آٹا گوند کر تو یہاں پر تو ہوئے کے اوپر ہی اسی روٹی کو سیکھوں گی ویسے نہیں سیکھوں گی کیونکہ وہ ایسے یہ اچھے سے نہیں سیکھ پائے گی تو ساتھ ساتھ فرینڈز اپنی روٹی بنانے کے ساتھ میں اپنے بچوں کے بھی روٹیاں ساتھ میں بنا لیتی ہوں کیونکہ وہ دو بجے تک آتے ہیں اور مجھے ہی ان کو لے کر آنا پڑتا ہے تو اس طرح سے میں پہلے ہی بنا کر لنچ ان کا اور اپنا تیار کر لیتی ہوں تو یہاں پر یہ ان کا لنچ میں نے بنا لیا ہے اور دیکھئے فرینڈز اب میں جاری ہوں اپنے بچوں کو لینے کے لیے تو ان کا اسکول جیادہ دور نہیں ہے تو تھوڑا سا پیزل چل کر ہی میں ان کو لے کر آتی ہوں تو دھوپ بہت زیادہ تیج ہو گئی ہے آج تو فرینڈز اب یہ دیکھئے میرا لنچ یہاں پر میں نے لیا ہے یہ کٹوڑی جیتنا سالات اور یہ گاجر کی روٹی ہاری چٹنی اور دھائی تو فرینڈز اس طرح سے یہ میرا ہیلڈی ناشتہ لنچ ہے تو یہ دیکھئے فرینڈز اب میں یہ جو روٹی ہے گاجر کی اس کو اس طرح سے ہمیں توڑ توڑ کر میں نے اس کو رکھ دی ہے تو اس کو میں اب 32 بار چپا چپا کر کھاؤں گی تو کھانا بھی جو بھی میں کھاتی ہوں تو پہلے بھگوان کا نام جرور لیتی ہوں کیونکہ وہ ہی ہمیں اندینے والا ہے تو اس طرح سے فرینڈز سب سے پہلے میں کھاؤں گی یہ دھائی کیونکہ مجھے بہت تیج لگ رہی ہے بھوک تو اس دھائی اسے کیا ہوگا تھوڑا سا میرا پیٹ بھر جائے گا اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے جو بھی میرا سلاد ہے روٹی ہے اس کو 32 بار چپا چپا کر کھاؤں گی تو یہاں پر میرا جو بڑی بھالا بیٹا ہے وہ دیکھ کر حاصر آئے کہ ممی آپ کی فرز کی جنرلی کیسی ہے تو میں اس کی باتوں پر یہ حاصر ہی ہوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیسے دھرے دھرے کر کے کھا رہے ہو تو یہاں پر فرینڈز 32 بار فورمولا یوز کر رہی ہوں تو آئی ہوپ یہ جو ہے اس سے میرا جو بیٹ لوز ہے وہ جلدی ہو جائے گا تو فرینڈز اب دیکھئے بچ گئے ہیں پانچ بچ کر ستائیس منٹ لگ بھگ ساڑے پانچ ہونے والے ہیں تو اب میرا جو رات کا کھانا ہے وہ تو یہ دیکھئے فرینڈز یہاں پر لیئے ہیں میں نے آدھا کب جتنی چھائے تو اس کے اندر میلک میں نے بہت کم ڈالا ہے اور یہاں پر چنے اور مون مر لیئے تو فرینڈز اس طریقے سے اب میں اس کو بھی بتیس بار دھیری دھیری کر کے چباؤں گی اور کھاؤں گی اس سے ہی میرا پیٹ بھر جائے گا اگر میرے کو تھوڑی بہت بھوک بھی لگی تو رات کو بینہ ملائی والا ایک لاس میں دودھ لے لوں گی تو فرینڈز یہ میرا آج کا بلوگ تھا تو آپ کو کیسا لگا پلیس مجھے کمینٹ میں جرور بتانا اور اگر اچھا لگا ہے تو پلیس اس کو لائک اور شیئر جرور کرنا تو فرینڈز جاتے جاتے میں آپ سے تین باتیں اور کہنا چاہتی ہوں کہ جو میری بہنیں ویٹ لوس کرنا چاہتی ہے تو پلیس ان باتوں کو ضرور فولو کرنا سوچو مت شروعات کرو وعدہ مت کرو سابی کرو بتاؤ مت کر کے دکھاؤ تو بس ہمیں ان لوگوں کو جواب دینا ہے کر کے دکھانا ہے جنہوں نے ہمارے اوپر کبھی ہسے دے کبھی کہا تھا کہ تم سے نہیں ہو پائے گا تو فرینڈز ملتے ہیں ایسے ہی یوسپول آپ کے لئے میں بلوگ لاتی رہوں گی نیکس ویڈیو میں thank you for watching by my friend